اگر ہم کوئی کوئن پرچیز کر لیتے ہیں ایک دفعہ تو ساکی بھائی آپ نے بتایا کہ کوئن پرچیز ہونے کے بعد سپورٹ میں آئے گا اور وہیں پہ رہے گا لیکن اگر ہم اسی کوئن کو لانگ ٹرم کے لیے ہول کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ ایک سال کے لیے پانچ سال کے لیے دو سال کے لیے مطلب لانگ ٹرم جتنا بھی تو پھر ہم اس کو کہاں رکھیں گے تو بھائی اس کا آنسر یہی ہے جو میں نے بھائی کو دیا ہے کہ پھر بھی وہ کوئن سپورٹ کے اندر ہی رہے گا کیونکہ سپورٹ کے علاوہ کوئی ایسی جگہ بائیناس کے اندر موجود نہیں ہے جہاں پہ آپ نے کوئن کو ہولڈ کرنا ہے ہاں اس میں ایک سیونگ اور سٹیکنگ کی اپشن ہوتی ہے لیکن وہ پھر ایک ایسی چیز ہے جو ہم مسلم مطلب اس کو نہیں پریفر کرتے کیونکہ اس پہ انٹرسٹ ملتا ہے کہ آپ وہاں پہ اپنے کوئن کو رکھتے ہیں اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک سال کے لیے ہے کافی لمبے عرصے کے لیے رکھنا ہے تو آپ وہاں پہ اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں تو الٹاو اس کے اوپر تھوڑا بہت زیادہ نہیں تھوڑا بہت انٹرسٹ ملتا ہے جس کو ہم سود بولتے ہیں تو اس کے علاوہ سپورٹ میں ہی آپ کا رہے گا اور آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں آپ دو دن اس کو رکھو آپ اس کو دس دن رکھو یا آپ اس کو دس سال رکھو یہ رہنا سپورٹ میں ہی ہے جب اس کو ویڈرہ آپ نے کرنے لگنا ہے تو آپ نے سپورٹ سے فنڈنگ میں سینڈ کرنا ہے فنڈنگ سے آپ نے پی ٹو پی کے ترور اس کو ویڈرہ کر لینا ہے واقعی ویڈیوز اگرہ سارے موجود ہیں یہ ڈسکرپشن میں میں ویڈیو کا لنک بھی دے دیتا ہوں کہ کیسے آپ نے ڈپوزٹ ویڈرہ سیل پرچیز ایوریتھنگ بتا چکا ہوں آسانی سے وہ ویڈیو جو بندہ دیکھ لے گا میرے خیال سے کرپٹو میں دوبارہ اس کو یہ سیکھنے والا جو اس کا ہے نا بود یہ اتر جائے گا اللہ حافظ